اسلام علیکم محضرت سامین مہار آزرین آج میں آپ کو لے چلتا ہوں میرے بیٹے کی طرف کہ وہ کیا کر رہے ہیں یہ امریکہ میں ویسے تو بینک آفیسر ہے مگر ساتھ ساتھ دنوں نے یہاں ایک کمپنی بھی فارم کی ہے پینک کے سالٹ کے نام سے اور یہ کمپنی پاکستان سے حمالیاں سالٹ مانگاتی ہے اور اس کے دیگر پروڈکس مانگاتی ہے اور ایمازون پر سیل کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میرے بیٹا یہاں کار کی خرید و فاروق بھی کرتے ہیں اور وہ بھی اچھا خاصہ کام ہے تو میں اپنے بیٹے سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں جانتے ہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں آئیے آپ کو لے چلتا ہوں سلام علیکم دانیل کے حالے بیٹا خیریت سے ٹھیک ہو دانیل آج تو سنڈے آف ہے تھوڑی سے آپ کو فرصت تو ملی ہوگی تو کیا کیا کرتے ہیں آپ نے مقصد ہے کہ ایمازون پر کیا آپ کی پروڈکس سیل ہو رہی ہے اور کہا کہا سے منگاتے ہیں آپ جی بالکل سلام علیکم تو ایمازون پر جو ہے میرا برینڈ ہے خود کا اس کا نام ہے پنک کے سالٹ اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پاکستان سے ہمالیاں سالٹ یہاں امریکہ میں ایمپورٹ کریں اور ابھی ہم لوگ ایمازون پر سیل کر رہے ہیں یہ ہمارا پروسس میں ہے ایکاؤنٹ والمارٹ سے تو انشاءاللہ وہاں بھی ہم بہت جلد سیلنگ شروع کریں گے باقی ہمارے لوکل سٹورز وقیرہ بھی ہمارے پروڈک سیل ہوتے ہیں تو ہم ہمالیاں سالٹ اور اس سے بنے ہوئے جو پروڈک ہوئے ہیں بیات سالٹ باڈی سکرپ وہ سو ہم لوگ سیل کرتے ہیں تو یہ ہمارا ہے اگر آپ ایمازون پر جائیں گے آپ کو ہمارا سٹور بھی ملے گا پنک سالٹ اور وہاں پر جا کے پرچیز کر سکتے ہیں پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک سے بھی چیزیں ایمپورٹ کرتے ہیں جی ہم شروع میں میں نے کافی چیزیں چائنہ وغیرہ سے اور ٹرکی وغیرہ سے ہم ایمپورٹ کرتے تھے اور ایسا ہول سیل میں ان کو دیش سا تھا والمارٹ پہ اور ایمازون پہ لیکن اب میرا مین فوکس یہ ہے کہ میں انشاءاللہ اپنا پنک سالٹ جو برینڈ ہے جو ہم پاکستان سے ہمالین سالٹ آرڈر کرتے ہیں اس کو بڑھائے جائے تو ابھی میرا فوکس ہوئی ہے تو سالٹ کے علاوہ اس میں کیا کیا ایٹم ہے ہمارے پاس پنک ہمالین سالٹ ہے اس کے اندر دو ویڈیشنز ہیں ہمارے پاس فائن اور کورس اس کے علاوہ ہمارے پاس بیٹ سالٹ ہے جس کے اندر ہمارے پاس ویڈیشنز ہیں ڈیفرنٹ سینڈز کی اس کے بعد ہمارے پاس ہے باڈی سکرب اور ہمارے کیٹلوگ ہم اور بڑھانے ہی چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ جب اور ہمارے پاس پرادک آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ کاروں کا بھی خلیط فرق کا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ تو کاریں کہاں سے لیتے ہیں زیادہ آپ شوقین ہیں کاروں کا میرا اتنا کوئی ہے نہیں لیکن بس اللہ نے کرم کر رہا ہے تو کاروں کا جو ہے میں ایک طریقے سے سائٹ پہ بزنس کرتا ہوں کارز آکشن وغیرہ سے ڈیلرز وغیرہ سے ہم بائے کرتے ہیں اور جو ہے ہم اس کو یوزیلی کنڈیشن جو ہے ان کی اچھی ہوتی ہیں تو وہ ریسل کچھ ہی ٹائم میں ریسل ہو جاتے ہیں ہمیں کوئی اتنا فکس کرانا نہیں پڑتا ہے تو وہ کام جو ہے ہم کرتے ہیں کبھی آکشن سے کبھی ڈیلیڈ سے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کار کیسی ہیں اور کہاں سے مل رہی ہے اب بھی آپ نے کار جورجیا سے بھی جا کے لیے جو یہاں سے کتنے میلیج پر ہیں دور ہمارے نیوزیل جورجیا یہاں سے ون وے ہے ایٹھ ہنڈرڈ مائلز اراؤنڈ ایٹھ ہنڈرڈ ایٹھ ہنڈرڈ ایٹھ ہنڈرڈ مائلز اور تو سمجھے اس کے پیپر ورک ابھی کمپلیٹ ہوئے نہیں ہیں اس لئے ہم نے اس کو لسنی کریے گاڑی کو لیکن ہم اس گاڑی کے بارے بھی باتائیں گے وہ ون اف دا موسٹ اور آئی کچھ سی ون اف دا فیسٹس سیڈین کار امریکہ میں کہلائی جاتی ہے تو ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو باتائیں گے جب ہم گاڑیوں کی طرف جائیں گے چلے تو ماشاءاللہ آپ کی گاڑیوں کی طرف چلتے ہیں میں بتائیے کون کونسی گاڑی آپ کے پاس ہے چلے آپ ہمیں لے چلے بہت بہت شکریہ یہ ہمارے پارکنگ لارڈ پر گاڑی ہیں کھڑی ہیں تو میں آپ ہی آپ کا اس گاڑیوں کے بارے میں تفصیلات جانوں گا تو دانیل یہ گاڑی کے کونسی ہے کیا نام اس کا گاڑی ہمارے پاس ابھی سیل پہ ہے ہم نے دو بھی کوئیں اس کو لیے ہوئے اور جیسا میں نے بتایا ہم لوگ اوکشن سے یا ڈیلر سے گاڑی لیتے ہیں جن کو زیادہ کام کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہ ہم نے لی اور ہم نے اس کو واش وگیرا کرا کے فور سے لگا دی یہ ہے 2012 Nissan Pathfinder 4x4 اور یہ سپورٹس یوٹیلیٹی وحیقل ہے تو آپ آئے میں آپ کو انٹیئیئر وگیرا اس کو دکھاتا ہوں ایکسٹیئر جہا ہے اس کا کلین کنڈیشن ہے آپ جیسے دیکھیں گے یہ کتنے میلے چلی ہوئی ہے یہ گاڑی 124,000 124,300 میلے چلی ہوئی ہے جو کہ ان گاڑیوں کے لئے not bad ہے کیونکہ یہ گاڑییں ان کے انجن جو ہے جس طرح Nissan ان کو بناتا ہے آموست 300,000 میلے چلنے کے کیپیبل ہوتے ہیں ان کے انجن اس کے اندر 6 سیلنڈر انجن ہے اور یہ گاڑی جس طریقے سے بیلڈ کی گئی ہے آپ اگر اس کے ٹائرز بھی دیکھیں یہ آف روڈ وہیکل ہے آپ اس کو آف روڈ ان کے لئے بھی لے کے جا سکتے ہیں اچھا اور اس کا انٹریر کے بارے بھی بتائیں کیا کیا ہے اور بتائیے اس کے کیا ڈاکومنٹس وگیرا سب کمپلین ہے اس گاڑی کے سب کچھ ہے جیسے میں نے بتایا ہم لوگ گاڑییں کلین خریدتے ہیں تو اس گاڑی کے ساتھ آپ کو اس کی کیز آتی ہیں وہ دو کیز آئیں گی اور وہ ہر گاڑی کے ساتھ نہیں آتی جس گاڑی سے دو کی آتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے بھی خریدی ہے اس نے گاڑی کو بہت اچھے سے رکھا ہے اس نے جو چابی ہیں جو اس کی خوئی نہیں ہیں اور اس نے واپس اپنے ڈیلر کو علاقے دے دی اور ہم نے دونوں جاپی ہیں تو ایک میرے پاس چابی ہے بھی ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں لیکن دوسری چابی بھی ہمارے پر رکھی ہوئی ہے جو ہم جس کو بھی اس گاڑی سیل کریں گے اس کو دے دیں گے ڈاکیمنٹیشن کے حوالے سے سارے ڈاکیمنٹیشن فائل ہوگر اس کی ہے گاڑی کی یہ گاڑی یہ بھی ریجسٹر نہیں ہے جو بھی خریدے گا وہ اپنے جس بھی سٹیٹ سے ہوگا وہاں پہ جا کے یہ گاڑی کو ریجسٹر کرائے گا تو آپ اس کے انٹیئر اگر آپ دیکھیں بلکل کلین کنڈیشن ہے اس گاڑی کی اچھا تو اس کی کیا ڈیمانڈ رکھی ہے آپ نے جی اس گاڑی کی سو میں واپس بتاتا چلوں ٹوینٹی ٹویل نیسان پیت فائنڈر ہے یہ فور بائی فور سپورٹس یوٹیلیٹی وہیکل 124,000 مائلز اس کی ہم نے اسکنگ پرائز رکھی ہے 8,900 اور اس کے علاوہ میں اس ای ڈیلر سیل کرتا ہوں لیکن اس ای ڈیلر ہماری کوئی فیس نہیں ہے تو 8,900 is the fixed price what a customer will be paying to me اس کے بعد انشاءاللہ کوئی ایسے اس کے اندر فیس وگر ایڈ نہیں ہوگی اور اگر آپ کی بھی بھی چیک کر رہے تو اس گاڑی کی یہ فیر ویلیو ہے اور بلکل clean title اس گاڑی کا تو وہ سب آپ کو جب بھی customer آتا ہے تو وہ ساری چیزیں ان کو پروائیڈ کرتے ہیں آپ اپنا phone number بھی repeat کرتے ہیں یہاں پہ میرا number 551 666 3866 ہم ویڈیو میں بھی ڈال دیں گے number اور ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے تو آپ کو اگر reach out کرنا ہو کسی بھی گاڑی کے پیپر ورک انشاءالل آجائے یہ گاڑی جو میں جورجیے سے لے رہے تھا یہ 2015 bmw m5 ہے اور جیسا میں نے بتایا یہ ون آف دی فیسس سیڈان کار ہے ابھی تک جو بنائی bmw نے اور ہمارے پر دوسری bmw کے 4 سیریز بھی وہ بھی 2015 کا موڈل ہے ہم نے بھی سیل پہ لگائی ہوئی ہے لیکن completely ابھی ہم نے اس کو لسٹ نہیں کر رہے تو یہ دو bmw جو ہمارا نیکس پروجیکٹ ہوگا اور دوسری ہونڈا ایک آڈ ہے کونسی سامنے جو یہ ہمارے پر 2008 کی ہونڈا آڈیسی ہے اور یہ ہونڈا آڈیسی بھی ہم نے سیل پہ لگائی تو یہ اگر نیو پرچس کریں کتنی کیا ہوگی نیو یہ 2012 کی گاڑی ہے تو یہ نیو تو آپ نہیں ملے گی جو آپ کو نیو موڈلز ملیں گے سارے 2022 2023 کے ملیں گے لیکن جو اگر میں آپ کو بتاتا چلو اس گاڑی کے اندر جس نے بھی گاڑی خریدی تھی ویلی آرموست 9,000 9,500 ہوگی لیکن ہم نے جو اس کو لسٹ کری ہے وہ 8,900 پہ لسٹ کری آرموز 9,000 کی مقصر نہیں ہے اور اب آپ نے سیل پہ کتنے کی ڈالر رکھی ہے 8,900 چلیں تو یہ ہے اور یہ ایسے ابھی آپ کا ارادہ نہیں ہے بیم ویسے ہر آپشن ہے جو بیم وی آفر کرتا ہے اس لیے اس گاڑی ایم 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 لسٹ کریں گے آلموست 43,000 ڈالرز کی لسٹ کریں گے جو کہ نوٹ بیڈ فور دس کار سانیل اس گاڑی کا ہمیں انجن وغیرہ بتائیں کیا انجن کے بارے میں تھوڑی اس کی کنڈیشن بتائیں تو ما شاءاللہ ساپ سوطر ہے پورا جیسے میں بتایا یہ گاڑی آف روڈنگ کے لئے یوز ہوتی ہے تو اس اندر اس کا جو انجن ہے وہ V6 انجن ہے 4.0 لیٹر تو یہ کافی بڑا انجن لیکن جب آپ آف روڈنگ کر رہے تو آپ کو پاور چاہی ہوتی ہے یہ گاڑی کے مین پاور جو اگر آپ ریندم لیٹر رہے ہیں لوکلی تو پیچھے والا ٹائری یوز کرتی تو ٹو ویلز ڈرائی بن جاتی گاڑی لیکن اس کے انر آپشن ہے اس گاڑی کو ڈرائی بھی کر سکتے ہیں جب ہم گاڑی کو لے کے جائیں گے آپ کو ڈرائی دیں گے تب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ 4 ویل اس کا کیسے جاتی ہے جب آپ آف روڈنگ کر رہے تو آپ اس کو 4x4 پر ڈال سنو وغیرہ کے لئے بہت اچھا اپشن ہے کیونکہ سٹو میں گاڑیاں سٹک ہو جاتی ہیں یہ گاڑی سٹک نہیں ہوگی دانجل یہ بتائیے کہ دوسری جو بی ایم ڈو ڈبلو کھڑی ہیں یہاں پہ وہ کیا آپ کی مقصد رینج میں کیا آپ اس کو مانگ رہے اور یہ جو ہے جو 2015 کی 4 سیریز 4 28 آئے اس کے اندر ان لائن 4 انجین ہے سنگل تربو اور اس کے مائلیج بھی آموست 70,000 ہے اس گاڑی کے اندر یہ ایم سپورٹس پیکج ہے بی ایم ڈبلو لکجری پیکج بناتا ہے پھر ایم سپورٹس پیکج بناتا ہے پھر ایم ز بناتا ہے تو یہ ایم 4,000 اوکی ابھی ہمیں آپ انٹریئر کے بارے میں بتائیں کہ اس میں کیا چیزیں ہیں کیا سہولت ہیں کیا خوبی ہیں اس کار میں بتائیے جی بلکل آپ اگر اس طرف سے آئے میں اس کے انٹریئر دکھاتا ہوں اس کے فرن دونوں جو گلاسز ہے اس کے میررز ہے یہ آٹومائٹک گاڑیوں کا صرف یہ والا ہے اس کا ڈول ہے تو یہ 4 ڈور گاڑی ہے لیکن 7 سیٹر ہے تو آپ جیسے دیکھیں گے اس کا بہت سپیشیس روم ہے پیسے سا آپ دکھاتا گاڑی تین افراد یہ بیٹھ سکتے ہیں جی اور بیگ پی بیٹھ سکتے ہیں بیگ میں جی آپ دو بیٹھا سکتے ہیں تین بیوزیلی سیٹس ہیں وہ دو کی ہے اچھا اس کے اندر آپ سیون سیٹر گاڑی ہے اچھا سیون پرسن کے لئے بہت اچھ یعنی فیملی کے لئے بہت موضوع گاڑی یہ گاڑی جو سیٹس اس کی ہے یہ کمپلیٹ لی فولڈ ڈاؤن ہو جاتی ہیں اچھا اگر ٹرنک سے آپ کو یوز کرنا ہو تو یہ پورا سپیس جو ہے یہ پورا آپ کی سپیس بن جائے گی اگر آپ کیمپنگ کے لئے جا رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں اور اوپر ریکس بھی ہے آپ اوپر کا بھی سٹوریج یوز کر سکتے ہیں اگر اس کو ایک طریقے سے سیٹس سب اندر ہو جاتی ہے پورا سپیس بن جائے گا یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ ٹائر بہت بڑے بڑے ٹائر ٹائر اس کے مٹ ٹائر ہیں ان کی گریپس بہت اچھی ہوتی جب آپ ان کو آف روڈ لے کے جاتے اور اگر آپ گاری کی تو وہ بہت ہے کہ اگر یہ کسی روک وغیرہ پہ یا کسی ماؤنٹن وغیرہ پہ لے کے جاتے ہیں تو یہ گاڑی نیچے سکریپ نہیں ہوگی یہ اوپر ہے بہت کیا مائل پر گیلن ٹوینٹی جو ہے میکس دیتی ہیں فورٹین جو ہے اگر آپ اس کو رف ڈرائیف کرتے ہیں تو آپ کو ملے گا لیکن سکس چین جو ہے اگر آپ لوکل اور ہائیوی دونوں کمبائن کرے تو سکس مائل پر گیلن آپ کو یہ گاڑی چلے گی اچھا امریکہ میں تو یہ چند ایک ویب سائٹ بھی جو بتا دیتی ہے کہ گاڑی کا ایک سیلن ہوا نہیں ہوا تو وہ ساری کنفرمیشن آپ کے باہر سیلٹی پیوکٹ بغیرہ جی بلکل ہمارے کار فیکس ہم نے اس کا رن کراو ہے وہ جب کسٹمر جب ہمار پا آتے ہیں تو ہم اس کو ان کسٹمر کو جائے وہ کار فیکس رپورڈ پروائیڈ کرتے ہیں اس کے اندر زیرو ایکس ایکس گاڑی میں کلین ٹائٹل ہے تو انشاءاللہ وہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہوگا تو ماشاءاللہ چلیں یہ دانیل کا پارٹ ٹائم کام موسیقی موسیقی